بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیونت ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر 4 ایکسپوننٹ ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ایکسرسائز 4.1 4.2 کر دی تھی آج ہم کریں گے ایکسرسائز 4.3 ٹھیک ہے تو 4.3 پہ جاننے سے پہلے آج ذرا پچھلا لیکچر کو دیکھ لیتے کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں کیا پڑھا تھا اور آج ہم کیا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس سے پہلے کیا گرہ ہمارے پاس بیسز سیم ہو بیسز سیم ہو اور آپس میں کیا ہو رہا ہو مانٹی پلائے ہو رہا وہ تو پاور آپس میں ایڈ ہو جادی ہے جیسے x مانٹی پلائے بائی x مانٹی پلائے بائی x کیا ریز یکوڑ دیکھنا بیسز سیم ہے x x تینوں کیا ہو رہے منٹی پلائے ہو رہے ان کی پاور ایڈ ہو جائیں گے اب کیسے یہاں پہ x کی پاور کچھ نہیں ہے تو 1 یہاں پہ x کی پاور کچھ نہیں ہے تو 1 تو کیا ہو جائے گے x کی پاور 2 پلس 1 پلس 1 کتنے ہو جائیں گے x کی پاور اسی طرح 2 منٹیپلائے بائی 2 کا سکیر منٹیپلائے بائی 2 پاور 5 دیکھو ذرہ بیسے سیم ہے 2 2 2 کیا ہو رہی تھی انہوں منٹیپلائے ہو رہے پاور ایڈ ہو جائیں گے یہاں پہ 2 کی پاور کچھ نہیں ہے 1 1 پلس 2 کتنے ہو جائیں گے 3 3 پلس 5 کتنے ہو جائیں گے add 2 کی power add تو پہلا رول آپ لوگ کیا پڑھا کہ اگر basis same ہو divide ہو رہے ہو multiply ہو رہے ہو power آپس میں add ہو جائے گی دوسری بات آپ لوگوں نے پڑھی تھی کہ اگر basis same ہو basis same ہو x power 5 divided by x power 3 basis same ہے اب کیا ہو رہے divide ہو رہے یہاں پہ power کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ power minus ہو جاتے ہیں 5 minus 3 کیسے basis same ہو divide ہو رہے ہو power کیسے minus ہو جاتے ہیں denominator کی power minus d denominator کی power x کی power 5 میں سے 3 نکالیں گے کتنا ہو جائے گا 2 ٹھیک ہی آپ نے دوسرا رول پڑھا basis same ہو divide ہو رہے ہو power minus 3 پھر آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ نمبر ہو 2 یا 2 سے زیادہ نمبر ہو multiply ہو رہے ہو x multiply by y multiply by z ان کی کچھ whole power ان کی کچھ whole power ہو تو یہ power سب پہ آ جاتی ہے یہ آ جائے گا x کی power 2 multiply by y کی power 2 multiply by z کی power 2 ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نمبر ہو ان کی whole power ہو وہ power سب پہ آ جاتی ہے اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نمبر ہو a divided by b ان کی کچھ whole power ہو ان کی کچھ whole power ہو تو کیا ہو جاتا ہے وہ power اوپر نامینیٹر پہ بھی آ جاتا ہے اور وہ power d نامینیٹر پہ بھی آ جاتا ہے پھر آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر bases ڈیفرنڈ ہو bases ڈیفرنڈ ہو کیا ہو رہے وہ multiply تو power ان کی سیم power ہو کیسے bases ڈیفرنڈ ہو x multiply by y multiply by z ان کی bases ڈیفرنڈ ہے لیکن کیا چیز سیم ہے یا پہ power کیا چیز سیم ہے power bases ڈیفرنڈ ہو power سیم ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے ان سب کو اکھٹا multiply کیا جاتا ہے x multiply by y multiply by z اور power a کی دفعہ لیکھی جاتی ہے power a کی دفعہ لگی کیا ہو جائے x y z کا square ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں کیا پڑھا کہ اگر bases ڈیفرنڈ ہو power سیم ہو تو power سیم ہو تو power کو اٹھا کیا ایک ہی دفعہ لیکھتے ہیں اسی طرح اگر ڈیوی این میں ہو a divided by b a کا سکیار divided by b کا سکیار اب دیکھنا یہاں بھی bases سیم ہے لیکن bases different ہے اوپر power سیم ہے تو کیا ہو جاتا ہے a by b کو ڈیوی ایڈ کر کے power a کی دفعہ لگی جائے ٹھیک ہے یہ پڑھا تھا اس کی بات آپ لوگ نے پڑھا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ نمبر ہے 2 multiply by x multiply by y 2 کی power میں لکھتا ہوں یہ 2 square بھی آ جائے گا x cube بھی آ جائے y square بھی آ جائے دوسری بات کہ power کے اوپر power multiply by 3 2 6 multiply by 3 3 9 multiply by y کی power 3 2 6 کیا سیکھا کہ اگر power کے اوپر پاور آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہے پھر آپ لوگ کو نیکھ چیز پڑھے تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو یا میں x لکھتا ہوں اگر اس کی power 0 ہو جائے تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے 100 لکھتا ہوں 100 کی power 0 کس کے برابر ہے 1 کے کیسے میں نے آپ کو proof کر کے بتایا تھا اور آپ کو ویڈیو بیجیو یہ سب کچھ ہم نے پہلے discuss کیا ہوا ہے اب ہم کام کرتے ہے ایکسرسائز ٹھیک ہے آج میں بورڈ یوز نہیں کر رہا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں یہ ویڈیو دوبارہ بورڈ پہ بنا دوں ٹھیک ہے تو آج ہم کریں گے ایکسرسائز 4.3 question number 1 question number 1 simplify 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 کرنا ہے پہلا پارٹ ہے 34 power 0 34 power 0 solution اب آپ کو پتہ ہے 34 power 0 ہمیں پتہ ہے کسی چیز کے power 0 کس کے برابر ہے 1 کے پروف ہوگی یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے اب یہ مت پوچھنا کہ کیسے 0 کے برابر کیسی کسی چیز کی پروف 1 کے برابر ہوتی ہے last ویڈیو دیکھنا اس میں آپ کو پروف کر دیا ہوا ہے کسی چیز کی پاور 0 1 کے کیسے برابر ہوتے ٹھیک ہے دوسرا پارٹ ہے 51 x 200 power 0 ٹھیک ہے solution میں یہ ہی سے لکھتا ہوں solution کیا ہے 51 x 200 power 0 51 اپنی جگہ پہ x 200 power 0 کس کے برابر ہوگا 1 کے تو 51 multiply by 1 کتنا آج ہے 51 یہ اس کا answer ٹھیک ہے next question آپ کے پاس 7 divided by 2 whole power minus whole power minus 3 یاد رکھنا اب اس کو direct 7 by 2 whole power minus 3 ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو کیا کر رہے اس power کو میں plus بنا سکتا ہوں minus 3 کو کیسے اگر number کو میں الٹا دوں گا power کیا بن جائے گا ٹھیک ہے اگر plus و minus بن جائے گا minus و plus ہو جائے گا کب جب ہم fraction کو الٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 7 by 2 2 2 by 7 پہلے اس ٹائم منٹی بلائے کرنا ہے 3 ٹائم منٹی بلائے کرنا 2 2 0 4 4 2 0 ٹھیک اسی طرح 7 7 0 49 7 7 0 49 49 کو منٹی بلائے کرو 7 کے ساتھ 7 9 0 63 6 کے 7 4 0 28 28 میں اگر ہم کتنا جمع کریں 28 میں اگر میں جمع کر ہوں 6 تو کتا بن جائے گا 34 34 کتنا جواب آیا 8 divided by 2 3 40 ٹھیک ہے next question ہے next question میں کہتا ہے question 2 ہے question 2 کہتا ہے simplify یاد رکھنا آپ نے کیا پڑ کہ اگر power پر پاور آتی ہے multiply کرنا دوسری بات اگر کسی نمبر کی power negative ہے اس نمبر کو الٹا دیں گے پاور خود بخون کیا بن جائے گا پلاس پھر اگر کسی چیز کی پاور 0 کس کے برابر ہو جائے گا 1 ٹھیک ہے اب یہاں سا گئے کہ سوال بہت آسان ہے پہلا پاڈ ہے 3 power 4 whole square solution کیا لکھا ہوا ہے 3 power 4 whole square اب یہاں پہ پوش میں نہیں کرنا پاور گو پر پاور ہے تو کیا کر تو من ڈی 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 جواب ہے 3 power 8 is کا جواب next question ہے 5 کی power minus 4 whole square whole square پہلے power پاور منٹی بلائے کرتے پھر دیکھیں گے power کو plus بنانا ہے یا نہیں پاور کو پاور منٹی بلائے ہوتی ہے minus 4 منٹی بلائے بلائے تو کتنا ہو جائے گا minus 8 کتنا ہو جائے گا minus 8 اب اگر میں 8 کو minus plus 8 بنانا چاہتے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 5 power 8 divided by 1 1 کو پر لے جاؤ 1 divided by 5 power 8 بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں اُلٹھا دی ٹھیک ہے نیکس کوشٹن ہے minus 7 power 3 whole power 5 minus 7 power 3 whole power 5 minus 7 اپنے جگہ پہ کچھ بھی نہیں کرنا power گو پر پور منٹی بلائے کرنا 5 3 0 15 بلکل آنسر رہی ٹھیک ہے نیکس کوشٹن ہے S کی بی کیوب whole power 4 S کی بی کیوب whole power 4 ہمیں پتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ نمبر ہو منٹی پلائے ہو رہے ہوں ان کی whole power ہو تو یہ power سارے نمبر پہ آ جائے گا تو یہ 4 S کی بھی آئے گا B کی بھی آئے گا A square کی power 4 B cube کی power 4 power power multiply a power 4 2 0 1 B power 4 3 0 12 بلکل اس کا آنسہ نیکس question آپ کے پاس 6 divided by 5 6 divided by 5 square whole power 3 کچھ بھی نہیں کرنا صرف power کو کیا کرنا ہے multiply کرو 6 divided by 5 اپنے جگہ پہ 3 2 6 6 by 5 power 6 اس کا آنسہ ٹھیک ہے نیکس question آپ کے پاس minus 3 divided by 8 whole power whole square and whole power 5 whole power 5 ایک step میں ہوگا solution minus 3 by 8 power کو پور power multiply کر دو 5 2 0 10 اس کا آنسہ ٹھیک ہے کوئی مشکل کام کوئی مشکل بات ہم نے کی ہی next question آپ کے پاس 4 divided by 7 4 divided by 7 power minus 5 whole power 2 whole power 2 solution 7 whole whole power 7 ھیک ہے 18 divided by 5 power 7 2 0 14 کتنا 14 minus 14 اب اس minus 14 power کو میں plus بنانا ہے تو بہت easy 5 کو پر لے کے جاؤ 18 نیچے آ جائے گا یہ ہو جائے گا plus 40 نہ ہو جائے گا plus 40 ٹھیک ہے next question آپ کے پاس minus 5 divided by 11 power 3 whole power 6 whole power 6 کیا ہو جائے گا minus 5 by 11 اپنی جگہ پہ power 6 3 18 6 3 000 18 بلکل یہ answer next question ہے آپ کے پاس p divided by q p divided by q power 4 whole power 10 whole power 10 کیا کہ سکھا رہے ہیں کہ power کی اوپر power کو multiply کرنا ہے 4 10 are 40 4 10 are 40 یہ تھا آج کام آپ لوگ کا آج کے دن آپ لوگ نے کیا پڑھا جو man quines ہے man quines آپ لوگ نے آج کیا پڑھا آپ لوگ نے پڑھا کہ پڑھ پڑھا کیا آپ پڑھا کوئی number a divided by b اس کی power negative تو یہ plus کیسے بنیں گے اس number کو ہم کیا کر دیں گے الٹا دیں گے اس number کو کیا کر دیں گے a by b کو میں کیا لکھوں گا b by ہے اس کی power کیا بن ہم برک آپ لوگ یہ ہے کہ آپ کو میں کچھ question دے رہا ہوں آپ لوگ نے ساتھ کر پہلا question ہے a square multiply by b cube multiply by c power 4 whole power whole power 5 پہلا question دوسرا question آپ لوگ کے پاس a 10 power 5 whole power میں لکھتا ہوں 20 دوسرا سال کرو تیسرا question ہے آپ کے پاس 2 divided by 3 power minus b power minus b اس کو سال کرنا ہے next question آپ کے پاس 7 a square b power 5 whole power 2 whole power 2 next آپ کے پاس 7 divided by 49 whole power minus 5 divided by 6 minus 5 divided by 6 یہ والا question آپ لوگ بنے سال کر کے سینٹ کر گا کوئی بھی مستوہ ہوا مجھ سے contact کر آ